موسیقی 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 ہی لیا تھا اس کے بعد شتکے پاری کی اور بڑھ رہے تھے اور اپنا شتک بھی لگا دیا اس سیزن نے گا ان کا دوسرا شتک اس سے پہلے دوست ہم سبھی نے دیکھا کیا خطرناک بلے باجی کرتے ہوئے ایک سیزن کا پہلا ہی شتک ان کا آج چکا ہے لیکن دوسرا یہ سیزن کا شتک رہا پہلا شتک دن والے مقابلے مومبا اینڈین سے خلاف آیا اور یہ دوسرا شتک کالکتہ نیٹ ریڈرے خلاف آیا آپ سبھی کو بتائیں محض 61 گیندوں میں ایک سو تین دن کی پاری جوس بٹلر نے یعنی سکسٹی ون بول میں 133 دن کی پاری نو چوکے پانچ چکیوں کی مدد سے کھیلی جوس بٹلر نے پیٹ کمینز نے ان کا بکٹ چٹ کیا تھا کیس پکڑی تھی ورن چکر بڑتی نے اس کے بعد ریان پراک کی بات کرے تو وہ اچھی بلے باجی کرنا جانتے ہیں لیکن تین گیندوں میں پانچ رن منا کر ریان پراک باؤنڈری پر ایک بہترین کچھ کا شکار ہوئے جو کی پیٹ کمینز نے کچھ پکڑ کے باؤنڈری روپ کے اندر باپس گیند بھیج دی تھی اور وہ کچھ شیوہ ماوی نے پکڑی نرائن کی وہ جو آور تھا وہ تھا دوستہ ٹھاروے آور کی پہلی گین نرائن کے آور میں بھلے یہ وکڑ مانا گیا لیکن وہ کچھ پیٹ کمینز کے نام جانی چیز جس طریقے سے ایکزیکیوشن دکھایا تھا اس کچھ کو پکڑتے باغ اور شیوہ ماوی نے اچھل کے وہ گیند پکڑی تھی بڑا خوبصورت وہ نظارہ تھا کرون نائر اپنا پہلا میچ کھیل لائے پانچ گیندوں میں صرف تین ہی رن منا پائے اور اشوین دو گیندوں پر دو لیکن ہیٹ مائر نے ایک انت بہترین کرا لازٹ کے اور پندرہ پلس رن مار کر جہاں تیرہ گیندوں میں چھپنس رن مارے دو چوکے دو چکے کے مدد سے دو سو سٹریک ریٹس اس بلے باج نے بلے باجی کری تھی آخری کے اور میں اٹھارا رن بٹ ہو رہے تھے رسل کے جس کے دم پر راجستان دولز کا اسکور 217 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر 217 5 وکٹ کے لاؤز پر بنایا پیٹ کمینز نے چار اور پچاس رن دیتے ہو ایک وکٹ چٹکائی تو وہیں دو وکٹ سنیل رائن نے چار اور میں اکیس رن دیتے ہو رسل نے دو اور میں اتیس رن دیتے ہو ایک وکٹ چٹکائی 218 دن اب چیز کرنا تھا کولکتا نائٹ ریڈر کی ٹیم کو بہت بڑا یہ لکش ہے سب سے بڑا اگر لکشے کی بات کرے تو ہائیشٹ وہ 206 سمتنگ چیز کر پائی تھی اس کے علاوہ اس نے کبھی اتنا بڑا لکشے چیز نہیں کرنا تھا کے سامنے بہت بڑی چنوتی تھی لیکن ان کے پاس موجود ہیں کئی ویسپورٹوک بلے باج جو پلک جھپکتی میچ کو پلٹ دیتے ہیں جس میں آندر رسل سے لے کر پیٹ کمینس اور ساتھی ساتھ خود شرے شیئر کے نام سامنے آتے تو ایسے کچھ ہوا ایرن فنچ اور سنیل نرائن کو آج بھیجا گیا اپننگ میں وینکٹے شیئر کو ان کے پرانے جوب رول پر بھیجا گیا جب پر وہ نمبر چھٹے پر ٹیم انڈیا سے بلے باجی کرتے ہیں آج وینکٹے شیئر کو اسی پوزیشن پر بلے باجی کے لیے بھیجا گیا ایرن فنچ اور سنیل نرائن یہاں پر پہلا ور سمالتے نظر آئے لیکن پہلے ہی اوور کی پہلی ہی گیند پر سنیل نرائن ہو گئے رن آؤٹ وہ آجب نظارہ تھا شیمرون ہیڈمار نے سنیل نرائن کو رن آؤٹ کیا اور چلتا کیا مطلب پہلی گیند ہوئی تھی ٹیم کا کھاتا بھی نہیں کھلا تھا اور پہلا وکٹ گر چکا تھا اس کے بعد ایرن فنچ اور کپتان شیرے شیئر نے جو تابڑ توڑ پاری کھیلی 107 رنوں کی پارٹنرشپ وہ بھی نو اوور کے اندر دونوں بلے بات جانتے تھے اگر مقابلے میں جیتنا ہے تو پوری جیجان لگانی ہوگی اور اپنا 100% دینا ہوگا تو یہی انہوں نے کیا کپتان آسٹریلیا کے ایرن فنچ دہاں پر اپنا دمکھم بھری پاری دکھائی اور محض 28 گیند ہو میں 58 رن کی یعنی 28 بول میں 58 رن کی پاری 9 چوکے دو چھکے کی مدد سے کھیلی 207 کا سویچن کا سٹریک ریٹ رہا پر سیدھ کرسنا نے یہاں پر ان کا وکٹ چٹکایا تھا دوسرے وکٹ کی روپ میں اور کرون اے نے پکڑی تھی کیچ ایرن فنچ اپنا کام کر کے پویلین واپس جاتے ہوئے کیونکہ ٹیم کا 9 آور تک اسکور 107 رن پہنچ چکا تھا یہاں سے بچے 11 آور میں 110 رن چیز کرنے تھے یعنی کی 10 رن پڑتی آور جو ٹی ٹی ٹوینٹی میں کوئی بڑی بات نہیں اور آپ کے ہاتھ میں 9 وکٹ ہے اس قریب 8 وکٹ اس میں رسل جیسے بلے باز آنے باقی تھے لیکن یہاں پر شریشیر نے ایک کپتانی پاری کو زاری رکھا ان کا ساتھ دینے کے لیے نتیش رانہ 11 گیندوں پر 18 رن منانے میں کامیاب رہے اور بحض یہاں پر دونوں بلے بازوں کی بیچ 41 رنوں کی پارٹنشپ ہوئی نتیش رانہ اور شریشیر کی بیچ لیکن 11 گیندوں میں 18 نتیش رانہ یہ جویندر چہل کا شکار ہوئی یہاں سے مطلب پہلے شکار کر رہا تھا چہل نے ایک چوکا ایک چکا نتیش رانہ کی پاری میں آئے تھا اشوین آئے تھے یہاں پر گیند باجی کرانے کے لیے وہ تھا 14 آور کی چوتھی گیند اور سامنے آندر رسل موجود تھے پہلی گیند کا سامنا کر رہے تھے آندر رسل اور پہلی گیند پر ہی جس رسل کو چلتا کر دیا اشوین نے اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے یہاں سے مقابلہ آدھی سے ایدا ان کی مٹھی میں آ چکا ہے کیونکہ رسل کا وکٹ بہت بڑا تھا اس کے بعد وینکٹے شیئر نے نراش کرا وہ 7 گیندوں میں 6 رن بنا کر یوزویندر چہل کا شکار ہوئے اور سٹمپ آؤٹ کرا سنجو سیمسن نے یوزویندر چہل آگیا تھا اپنی ہیٹرک گیند پر لیکن اس کے بعد دوستو یہاں سے کمال کی گیند باجی بھی اس کے بعد پہلی گیند پر ٹیم کا وینکٹے شیئر کے روپ میں 118 رن پر پانچو وکٹ گرا اور 180 رن پر ہی ہیٹرک ہوئی جہاں 17 رن پر کی چوتھی گیند پر شریف شیئر کو آؤٹ کرا اس کے بعد پانچوی گیند پر شیو مماوی کیچ آؤٹ اور چھٹی گیند پر پیٹ کمیس بھی وکٹ کیپر سنجو سیمسن کی ہاتھوں کیچ آؤٹ اس طریقے سے یوزویندر چہل نے مقابلے میں جان پھوک دی اور جو مقابلہ پوری طریقے سے کےکیار کی اور جھک چکا تھا اس میں یہاں پر یوزویندر چہل نے ہیٹرک لے کر اتحاس رچ دیا چار اور میں چالیس رن دیتے ہیں پانچ وکٹ چٹکا ہے یوزویندر چہل نے لیکن اس کے بعد اومیش یادب نے مقابلے میں جان پھوکی آتی دو چھکے لگائے نو گیند پر اکیس رن منا کر اومیش یادب آؤٹ ہوئے ایک چوکے دو چھکے کی مدد سے لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں توفانی پاری کھیل کر کےکیار کو جیت کی اور لے کر گئے تھے آخری اور میں گیارہ رن کی درکار تھی اومیش یادب اور شیلڈن جیکسن بھلے واجی کر رہے تھے لیکن اومیش یادب اور شیلڈن جیکسن کو دوسری گیند پر ہی چلتا کہ آٹھ گیندوں میں آٹ رن منا کر شیلڈن جیکسن آؤٹ ہوئے تو وہیں اومیش یادب بھی نو گیندوں پر 21 رن منا کر کلین بولڈ ہو گئے چوتھی ہی گیند پر لاشٹ کی بچی دو گیندوں پر کےکیار کو جیت کے لئے 8 رن چیئے تھے چاہتی تو جیت جاتی لیکن وکیٹ ہاتھ میں تھے نہیں 210 رن پر کولکتہ نائٹ رائیڈر ٹیم ہو چکی تھی دو وکیٹ میکوئی نے اپنی آخری اوور میں چٹکا ہے تو وہیں پر صدق رسنا اور روی چندرن اشوین کے خاتے میں ایک ایک وکیٹ اور یوجویندر چہل نے چار اوور میں چالیس رن دیتے پانچ وکیٹ اور سیزن کی پہلی ہیٹ ٹرک اور پہلا پانچ کا پنجا کھولا یوجویندر چہل نے مطبع پوری طریقے سے جیت کا شرے ان کو جانا چاہیے کیونکہ جس طریقے سے شرے شیئر نے آج بلے باجی کری شرے شیئر کے 51 گیندوں میں 85 رن کی پاری کھیلی چار چھکے سات چوکے کی مدد سی یوجویندر چہل نے ان کا الویو کے روپ میں وکیٹ شٹکا ہے تھا 85 رنوں کی شرے شیئر نے پاری کھیلی اگر بات کریں ان کے IPL کی تو سب سے بیسٹ پاری 96 کیے یہ 85 رنوں کی پاری کال کرتا کی طرف سے سب سے بیسٹ رہی جاؤس بٹلر 35 رن کے ساتھ اورنج کیاپ کی لیسٹ میں سب سے آگے چل لیں چھے میچوں میں شرے شیئر دوسرے نمبر پر آگئے ہیں سات میچوں میں دوسرے نمبر پر آگئے ہیں سات میچوں میں دوسرے چھتیس رن کے ساتھ اگر آج 5 وکیٹ حاصل کریں اس سے پہلے 12 وکیٹ تھا پہلے پر ہیں وہیں دوسرے پر ٹین نیٹ راجن 6 میچوں میں 12 وکیٹ کے ساتھ کھل دی پیادہ 5 میچوں میں 11 وکیٹ کے ساتھ تیسرے پر آویش خان 6 میچوں میں 11 وکیٹ کے ساتھ چوتھے پر اور وانندو اسرنگا 6 میچوں میں 11 وکیٹ کے ساتھ 5 نمبر پر ہے پونس ٹیبل میں راجستان دویلز کی ٹیم نے بہت دھماکے دار یہ جیت درج کری 7 میچوں میں ان کی 4 جیت اور 3 ہار ہو گئی جس کے دم پر راجستان اچھے نیٹ رنڈٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر آگئی جو 5 نمبر پر تھی اور کولکتا نیٹ ریڈر ابھی بھی 6 نمبر پر ہے 7 میچ یعنی کی آدھا سیزن کھیل چکی ہے کولکتا نیٹ ریڈر کے ٹیم اور 3 میچ جیتی ہے 4 ہاری ہے ان کا نیٹ رنڈٹ پلس میں آج زیادہ بڑی ہار ہوئی نہیں 7 رنوں سے ہاری تھی لیکن مقابلے میں دوستو جوز بٹلر کی سو رنڈ کی پاری اور یوجویندر چہل کی ہیٹ ٹرک پلس پانچ وکٹ کی پاری نے پوری طریقے سے راجستان گرلز کو جیتنے پر مجبور کیا اور شریش شیئر اور ایران فنچ کی دمدار پاری کہیں نہ کہیں بیکار گئی اور کولکتا نیٹ ریڈرے مقابلہ 7 رنوں سے ہار گئی یہ تا دوستو میچ نمبر 30 کا ہائلائٹ جس نے سانسے روک دینے کے لئے مجبور کرا فنس کی سانسے تھام دینے والا یہ مقابلہ تھا جو کہ بہت ہی شاندار رہا